بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ اس وقت نہ صرف توہینِ عدالت کر رہے ہو مگر آئین شکنی بھی بے خود ملاوث ہو رہے ہیں عدالت نے پانچ رکنی بینچ نے آرڈر سنایا اور آج ہم نے اسی آرڈر آف دے کے علاوہ کسی ایجنڈا آئٹم کو آپ نہیں اٹھا سکتے مگر نہ صرف آپ نے یہ کیا مگر آپ سے پہلے سپیکر صاحب سے کیا تھرڈ ایپرل پہ ان کے وزیر نے صرف وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان اور ڈیپیٹی سپیکر میں کو آئین شکنی میں پسا دیا تھا آج کا یہ کوشش کی وجہ سے نہ صرف وہ لوگ مگر سپیکر نیشنل اسیملی اور آپ خود ان جرائیں میں آپ ملاوث ہو میں آپ سے میں مکمل کروں گا بلاول بھٹو صاحب آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کوٹ کا احترام ہم پہ لازم ہے لیکن کوٹ پارلیمنٹ کے ڈومین میں انٹروین نہیں کر سکتا اور پارلیمنٹ کوٹ کے ڈومین میں انٹروین نہیں کر سکتا ایجنڈا جو ہے ایجنڈا جو ہے وہ بیسیکلی سپیکر کا اور نیشنل اسیملی کا اور گورمنٹ کا ہوتا ہے لیکن ہم نے ٹو سپیٹ کے ساتھ اس کو مانا ہے یہ فیصلہ کیا آپ کو پاباند کیا اور آپ کٹوہین عدالت کرتے ہوئے خود بھی ناہل ہوں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے کہ سپیکر کا رولنگ کو عدالت نے باہر کھینکا ہے آپ سے پہلے بھی ایک سپیکر سائبہ اسی کرسی پر بیٹھی تھی اس نے ایک فیصلہ سنایا اور از خود نوٹس لیتے ہوئے اس فیصلہ کو سائٹ کر دیا ایک بار پھر یہ ہدایت آیا ہے یہ حکم آیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ نے آج تین اپریل کا کاروائی مکمل کرنا ہے ووٹنگ کرنا ہے آپ کا کپٹان بھاگ رہا ہے باگتے باگتے توہین ادالت کر رہا ہے باگتے باگتے آئین شکنی کر رہے ہیں اگر آپ اس چرائے میں خود ملوث ہونا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی مگر میں نے بہت ہی پہلے وان کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ جو صاحب مجھ سے پہلے تقریر کر رہا تھا اس سے بچ کے رہے ورنہ وہ اس کو پسائے گا اور اسی نے اس کو پسایا ہے جناب سپیکر عدالت کے عوضر پہ عمل کرو عمل کرو اور ووٹنگ کرو اگر آپ اگر آپ آج کا اجنڈا پر نہیں آتے ہو تو آپ کو آج سے معلوم ہونا چاہیے پورا اپوزیشن بھی یہاں سے نہیں جا رہے ہیں اور عدالت ادھر ہی ہے ہم اپنا آئین حقوق آپ سے چھینیں گے یہ جو یہ جو آج یہ جو آج فورن آفیس کو استعمال کر کے یہ جالی کیبل کو استعمال کر کے آپ کو آئین شکنی اور تہینِ دالت پہ مجبور کر رہے ہیں سننے کا حوصلہ تو نہیں رکھتے ہیں جناب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ اکثریت اس طرف ہے اکثریت اس طرف ہے عمران اپنا اکثریت کھو بیٹا ہے فورن سازش فورن سازش کا جو رات لگا ہوا ہے آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی یہ ایجنڈا کا حد کے موقف ہے اس پہ اگر ڈبیٹ کروانا ہے ہم سو دن کے لیے ڈبیٹ کر سکتے ہیں مگر آپ ووٹ کروائے عدالت کا حکم مانو یہ اتنے سارے جھوٹ ہے اس کے کہانی میں میں کتنا آپ کے سامنے لے کر آئے سب سے پہلے جھوٹ یہ ہے کہ ساتھ مارچ کو یہ کہانی یہ بات ہوا اور آٹھ مارچ کو ہمارا عد محتمات یہاں جمع ہوا جناب چیمن امریکہ میں اور پاکستان میں ٹائم ڈیفرنس ہے اگر وہاں ساتھ مارچ ہے تو یہاں آٹھ مارچ ہے تم اگر ان کے بقول اسی وقت جب کانورسیشن جاری تھا اسی وقت ہم نے عد محتمات پیش کیا جناب سپیکر جو جو بھی امران صاحب کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں ان کو پہچانتا ہوں اور یہ خان صاحب کا نہیں وہ اپنی لیے سوچ رہے ہیں اور خان صاحب کو پسائیں گے ہمارا پہلے سے ارادا تھا کہ جب امران خان وزیر اعظم سلیکٹ نہیں رہتا تو ہمارا اور وزیر اعظم امران خان کے دربیان کو اعتراضات نہیں ہوتے مگر جس بزلانہ طریقے سے جس بزلانہ طریقے سے کپٹان اس میدان سے بھاگا آج بھی موجود نہیں ہے آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے فورم جس کا ذکر ہو رہا تھا ہم پوچھتے ہیں کہ وزیر خارجہ خود اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس نکالے گے تو اس میں عدم اعتماد کا ذکر کیوں نہیں تھا اس سٹیٹمنٹ میں نہ صرف عدم اعتماد کا ذکر نہیں تھا وہ ایک عام سا فیصلہ لیا گیا کہ ہم نے صرف ڈماش کرنا ہے جنابے سپیکر اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش سات مارچ یا سات مارچ سے پہلے ہو رہا تھا تو اسی وقت ان کا غیرت جاگنا چاہیے تھا اسی وقت ان کا مہبے وطن ہونے کا ثبوت سامنے آنا تھا اسی وقت وہ کہتے اپنے اتحادیوں کو کہتے کہ ہمیں نہ چھوڑے ایک سازش کا حصہ نہ بنے ہمیں کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں لے کر آئے ایک سازش کا حصہ نہ بنے مگر ان کو صرف اس سازش کا خیال آیا جب وہ اپنا اکثریت کھو بیٹے تھے 27 مارچ کو جب جمہوری وطن پارٹی کا بکٹی صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کا گیم ختم ہو چکا ہے اب یہ جو لرائی ہے یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا لرائی نہیں ہے یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا لرائی نہیں ہے یہ لرائی جمہوریت کے چانے والے اور غیر جمہوری لوگوں کے درمیان ہے یہ لرائی وہ ذمہ دار شخصیات جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ان کے اور ان کے درمیان ہے ان کے درمیان ہے جو جانبدار رہنا چاہتے ہیں جو نیوٹرل نہیں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اصل سازش یہ ہے اصل سازش یہ ہے کہ خان صاحب صاحب شفاف الیکشن سے ڈٹتا ہے امران کو معلوم ہے کہ صاحب شفاف الیکشنز ہوئے تو جیسے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں یہ سارے جماعتیں نے ان کو شکست دلوایا تھا تو صاحب شفاف الیکشنز میں بھی شکست ہوگا ان کا یہ سازش ہے کہ ہم تو ادم اعتماد کو ووٹ نہیں ہونے دیں گے سپیکر کو قربانی کا بکرہ بنانا ہے تو بناتے ہیں چاہمن صاحب کو قربانی کا بکرہ بنانا ہے تو بناتے ہیں مگر ایک تو اور دن کے لیے ہم کرسی پہ چپکے بیٹھتے ہیں ان کا یہ سازش ہے